اسلام علیکم سٹوڈنٹس انوٹمی اور فیزیولوجی کے چپٹر نمبر 3 میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انوٹمی اور یورینری سسٹم ہمارا یورینری سسٹم کن پارٹس پر مجتمع ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں مطلب فنکشن کیا ہیں یورینری سسٹم کے یورینری سسٹم مینٹین دہ ہومیوس ٹیسس ان سیورل وے مطلب کہ یورینری سسٹم کا مین فنکشن جو ہے وہ ہماری باڈی کے ہومیوس ٹیسس کو مینٹین کرنا ہے کیسے کرے گا ریموول آف یوریا مطلب جو نائروجنس پیس ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ میٹابولیزم سے بن رہی ہے اس کو باڈی سے ریموو کرنا یا ہماری بلڈ سٹیم سے ریموو کرنا اس کے بعد کنٹرول آف وارٹر اور سیلٹ بیلنس اور ہماری باڈی میں وارٹر اور سالٹ کے بیلنس کو مینٹین رکھنا اس کا کام ہے بلڈ پریشر اور ہماری باڈی میں بلڈ پریشر کی ریگولیشن کو کرنا وہی ہم بات کریں نا کہ ہماری باڈی میں سالٹ اور وارٹر کے بیلنس کو مینٹین رکھنا تو آٹومیٹکلی یہ سب کس میں آجائے گا ہمارے بلڈ پریشر اسی سے کنٹرول ہوگا اگر وارٹر کا کانٹینٹ زیادہ ہے تو جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اگر وہ کم ہے تو وہ پریشر کم ہو جائے گا سو اس حساب میں جو ہمارا یورینڈی سسٹم ہے وہ انوال ہو رہا ہے ریموول آف ویسٹ میں کنٹرول آف وارٹر اور سالٹ بیلنس میں اور انوال انٹو دا بلڈ پریشر ریگولیشنز میں نیکسٹ آ رہا ہے کہ ہمارا کیڈنی جو ہے وہ کن جو ہے وہ آرگنز پر مشتمل ہوگا مطلب کون کون سے پارٹس پر مشتمل ہے سب سے پہلے ہائیں گے کیڈنی کیڈنی کے بعد یوریٹرز ہیں پھر بلڈرز ہیں اور پھر یوریترا کا سٹرکچر ہے یہ یہاں پہ دکھایا ہویا ہے کہ یہ سٹرکچر کیڈنی کا ہے کیڈنی سے دو یہ ٹیوب لائک سٹرکچر جو ہے وہ آئیز ہو رہے ہیں ان کو یوریٹر کہتے ہیں جو کہ ایک بلڈر لائک ایک بیگ لائک سٹرکچر میں اوپن ہو رہے ہیں جس کو یورینڈری بلڈرز کہتے ہیں اور نیچے ایک ٹیوب لائک سٹرکچر جو ہے یوریترا کا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جو بھی یورینڈری نائٹروجنس ویسٹ یا ویسٹ پرادکس ہماری باڈی میں بنی ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ہماری باڈی سے ریموو ہو جاتی ہیں نیکسٹ اب یہ آ رہا ہے کہ یورینڈری سسٹم میں کیا ہے یعنی ہمارے یورینڈری سسٹم کا سب سے مین اورگن جس کا فنکشن وہ سب سے زیادہ ہے وہ کیڈنی ہے اور کیڈنی کا فنکشن کیا ہے کہ کیڈنی نے یورین فارمیشن کرنی ہے تو جو بیسک سٹرکچر فنکشنل یونٹ جو ہوتا ہے وہ ویسے تو نیفرون ہوتا ہے بلکو بیسک لیول پر اور نیفرون کیا ہے نیفرون جو ہے وہ کیڈنی کا ہی پارٹ ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ کیڈنی کا مین فنکشن جو ہے ہماری باڈی میں وہ یورین کی پروڈکشن ہے یعنی کہ کیڈنی کا مین فنکشن تو یورین فروڈکشن ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی 3 پارٹس ہیں نا یوریٹر یورین بلیڈر اور یوریترا ان کا جو ہے فنکشن وہ یورین فارمیشن میں نہیں ہے ان کا کام جس یہ ہے کہ انہوں نے جو کیڈنی نے یورین بنایا ہے اس کو جو ہے وہ سٹور کرنا ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے یعنی کمپوزیشن کو چینج نہیں کرنا جس سٹوریج اور ٹرانسپورٹ کا کام کرنا ہے جیسے یوریٹر جو ہیں وہ کیڈنی سے یورینری ویسٹ کو لیں گی اور ان کو جو ہے وہ بلیڈر میں لے کے آئیں گی اور یورینری بلیڈر کیا کرے گا یورینری بلیڈر ایک مسکولر بیگ لیک سٹرکچر ہے جو کہ اس کو جو ہے وہ سٹور کرے گا اس کو سٹور کرتا رہے گا سٹور کرتا رہے گا اور جب یہ اس کی میکسیمم لیمٹ اور جب تک اس کی یورینری بلیڈر کی فلیکسیبیلٹی جو ہے جتنی ہوگی تب تک سٹور کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ مسکلر بیگ جو ہے وہ ہمیں سگنل دے گا کہ جی اب اور جو ہے وہ یورین جو سٹور ہے نہیں کیا جا سکتا اس لئے جو ہے وہ ہمیں میکچیشن یعنی کہ یورینیشن کی جو ہے وہ ڈیزائر ہوگی کہ ہم اپنی باڈی سے ان نائٹروجنس ویسٹ کو ریموو کریں اور یوریترا وہ سٹرکچر ہے جو یورینیشن بلیڈر سے ویسٹ پروڈکس کو آؤٹسائیڈ باڈی جو ہے یعنی آؤٹسائیڈ باڈی ان کو موو کروائے گا یعنی باڈی سے ریموو کروائے گا نیکسٹ آ رہا ہے کہ کیڈنی کیا ہے کیڈنی آرز اپیر ایکسکریٹری آرگن سیچویٹیڈ آن دا پوستیریر ابڈومینل وال آن ایس سائیڈ آف دا ورٹیبرل کولم بہائنڈ دا پیریٹونیم اب انوٹمی میں تو ہم زیادہ تر اس کی پوزیشننگ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس کی سٹرکچر کو بتا رہے ہوں تو کیڈنی کے بارے انہوں نے پہلا کیا کہ کیڈنی کیا ہے پیرڈ ہے یعنی کہ پیرڈ سٹرکچر ہماری باڈی میں دو کیڈنی ہے پھر فنکشن کے حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہیں ایکسکریٹری آرگنز ہیں پوزیشن پر موجود ہیں پوزیشن مطلب ہماری بیک سائٹ کی طرف ہماری پوزیشن پر موجود ہیں ابڈومینل وال مطلب کہاں پہ ہے ہماری ایب ڈومینل کیا ایٹی میں ہے ایب ڈومینل کیا ایٹی میں ورٹیبرل کولم کے دونوں کی کیڈنی موجود ہے اور پیلٹونیم کیا کہتر بھی دو کیڑڈ ہے د دو پیر ہیں قیدنی اور ان کا فنکشن کیا ہے یہ ایکس کریٹری آرگنز ہے سیچویٹیٹ کہاں پہ ہیں پوسٹیریر سائٹ پہ اور یہ کہاں پہ ابڈومینل وال کے اندر اور اس کے پاس ہے ایس سائٹ آف ورٹیبرل کولم یہ یہاں ورٹیبرل کولم ہوگی اس کی ہر سائٹ پر یہ موجود ہیں اور بیہینڈ دا پیلیٹونیم پیلیٹونیم کے پیچھے کی طرف پیلیٹونیم کیا ہے یہ والی کیوٹی ہوتی ہے نا یہ والی کیوٹی تو اس سے پیچھے کی طرف موجود ہے نیکسٹ آئے گا کہ کیڈنی دکھایا ہوئے ایکسٹینڈن فرم لاسٹ تھیوریسک ورٹیبرہ تو ٹھو لیمبر ورٹیبرہ کہاں سے ایکسٹینڈ کرنے ہیں کہ یہ جو ہمارا لومبر ریجن ہے نا یہ والا اس سے اوپر جو ہے وہ ہمارا تھیوریسک لیجن ہے تو انہوں نے کہا کہ کیڈنی کا تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ لاسٹ تھیوریسک ورٹیبرہ مطلب آخری تھیوریسک ورٹیبرہ انوالو ہوتی ہے اور باقی یہاں پہ جو ہے وہ تھرڈ فائیف بونز ہوتی ہیں نا اس کی تو یہ یہاں پہ تھرڈ لومبر ورٹیبرہ تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا ہوتا ہے کیڈنی آر مینلی لوکیٹیڈ انٹو دا لومبر ریجن تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مینلی جو ہے وہ لومبر ریجن میں موجود ہوتا ہے اور ایچ کیڈنی ایسا بین شیپ اور اگر اس کی شیپ کو دیکھا جائے تو یہ اس طرح کا بین شیپ سٹرکچر ہوتا ہے کیڈنی کا کہاں پہ ہے ایکسٹینڈ فائم لا تھیوریسک ورٹیبرہ تو تھرڈ لومبر ورٹیبرہ لوکیٹیڈ انٹو دا لومبر ریجن اور اس کا کیڈنی شیپ جو ہے وہ سٹرکچر ہے نیکسٹ اپ کیڈنی کی ناٹ میں دکھائی ہوئی ہے مین سٹرکچر آف تا مہمیلین کیڈنی کیا ہے رینل کارٹیکس رینل میڈولا رینل پیلیوس ان نیفرون یہ یہاں پہ کیڈنی کا سٹرکچر دکھایا ہوا ہے اس میں یہ آوٹر والا جو لائٹ پنگ کارٹ کا پارٹ ہے یہ کارٹیکس کا ہے اس کے بعد یہ جو ڈاک پنگ کارٹ کا پارٹ ہے یہ میڈولا کا سٹرکچر ہے اس کے بعد یہ ایک برارڈ اینڈنگ جو ہے یہ پیلیوس کا سٹرکچر اور یہ یہاں پہ یوریٹر میں اپن ہو رہی ہے اور یہ اس کا کیپسول لائک سٹرکچر جس نے اس کو سراؤن کر لیا ہے یعنی کہ یہ 3 پارٹس رینل کارٹیکس رینل میڈولا رینل پیلیوس اور جو نیفرون ہے یہ مل کر جو ہے وہ کیڈنی کا سٹرکچر بنا رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے نیفرونز دکھائیں نیفرونز کے ہیں سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہیں کیڈنی کے نیکسٹ آ رہا ہے کارٹیکس کے ہے آوٹر زون آف تا کیڈنیز کال کارٹیکس تا انر زون آف تا کیڈنیز کال دا میڈولا اور پائرامیٹ کے ہے پائرامیٹ کانٹین کرتے ہیں سٹریٹ کولیکٹنگ ٹیبیولز اور پائرامیٹس جو ہیں وہ سٹریٹ کلیکٹنگ ٹیبیولز جو ہیں وہ ان پر مشتمل ہوتے ہیں اب آگے انوٹمی آف نیفرون دکھائی ہے کہ نیفرون کین کن پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے تو نیفرونز تا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ کانسسٹنگ آف گلو میرولز پروکزیمال ٹیبیول لپ آف ہینل لپ آف ہینل اندر لپ آف ہینل اندر ڈیسٹل ٹیبیولز وہ سٹرکچرال انفکشنل یونٹ جو ہے وہ پر رامے ٹیبی مینڈ فنکشن انہیں ہوتا پرمہیتے ہیں سب سے پہلے اس کے پارٹس دکھائے ہیں یہیل وار پارٹ کے بارٹس اکرے جو اتنی ٹیوب یہ ہے پروکزیونال ٹیبیولز پروکزیمال ٹیبیولز کے بعد اس کا دیڈ ہے ہے وہ لپ آف ہینل کا ہے لپ آف ہینل کے بعد یہ والی ٹی بیوز جو یہاں پہ یہ سٹرکچر موجود ہے یہ ہے ڈسٹل وہ ہے ٹی بیوز کا اور یہ ڈسٹل ٹی بیوز جو ہے وہ یہاں اس کولیکٹنگ ڈکس میں جو ہے میں اوپن ہو رہی ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے این آٹمی آف نیفرون میں ایچ کیٹنی کانٹین مطلب نمبر کے حساب سے بتا رہے ہیں ملینز آف جو نیفرون جو ہے وہ ہر کیٹنی میں موجود ہوتے ہیں اور جو یہ ہے کمپوز ہوتا ہے ٹو پارٹس کے اندر رینل کارپسلز اور رینل ٹربیول رینل کارپسلز میں کیا جائے گا گلو میرولس آ جائے گا اور بومن کیپسول کا سٹرکچر آ جائے گا جبکہ رینل ٹربیولز جو ہے وہ آگے بومن کیپسول سے لے کے آگے کولیکٹنگ ڈک تک جو لوپ آف ہینل ڈسٹی بیوز پروکسیمل ٹربیولز جتنی بھی آ رہی ہیں وہ جو ہے وہ درد ڈسٹی بیوز اوپن ہوتے ہیں کو لاکٹنگ ڈک's پرویرج پروکسیمل tongues اور بہت سی کولاکٹنگ ڈکت جو ہوتا ہے وہ مرج ہوکے جو ہے سٹرکچر بناتی ہیں کیسے کہ یہ ٹربیولز ہے وہ مرج ہو رہی ہیں یہاں یہ کو وای کلیکٹنگ ڈکت ہے جیسے کہ یہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ والی کولاکٹنگ ڈکٹ ہے ہی کولاکٹنگ ڈکٹ ہے یہ کولاکٹنگ ڈکٹ ہے یہ تمام ٹربیولزہ کلیکٹنگ ڈرکٹس جو ہیں یہ والی اس طرح کی یہ تمام آگے جہاں پہ یوریٹر میں جو ہے وہ اوپن ہوں گی اس کے بعد ہے نیفرون کی انوٹمی میں کیا ہے گلو میرولیس کیا ہے اٹف آف کیپلری اسوسییٹیڈ ویڈا رینل ٹریبیولز یہ والا سٹرکچر اٹف آف کیپلری اسوسییٹیڈ ویڈا رینل ٹریبیولز یہ جو ہے وہ گلو میرولیس کا سٹرکچر ہے اس کے بعد بومن کیپسول کے ہے بلائنڈ کپ شیپ نوڈ آف رینل ٹریبیولز سٹرکچر ہے جو ہے وہ اس گلو میرولیس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے تو اس جو ہے وہ کپ لائک سٹرکچر کو جو ہے نا وہ ہم یلو کپ لائک سٹرکچر کو ہم کہیں گے کہ یہ بومن کیپسول کا سٹرکچر ہے جو کہ کمپلیٹی سراؤنڈ کر رہا ہے گلو میرولیس کو اس کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے پروکسیمل ٹریبیولز پروکسیمل ٹریبیولز کیا ہوگی کہ نیوٹرینٹس اور ویٹیمنز آر موو آؤٹ آف تیٹریبیولز مطلب اس کے بعد یہ پروکسیمل ٹریبیولز کا سٹرکچر آ رہا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس ٹرکچر میں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر نیوٹرینٹس جو ہے وہ ان کی ایبزورپشن یا ان کی موومنٹ ہونی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے اور وارٹ کا فلو ہونا ہے یعنی نیوٹرینٹس باہر کو موف کریں گے یا وارٹر جو ہے وہ یہاں سے باہر بلڈ میں موف کرے گا پروکسیمل ٹریبیولز کے بعد رہتا ہے لوپ آف ایننلس لوپ آف ہیننلس کا سٹرکچر کہاں پر دکھائے ہویا ہے۔ یہیوالا اسٹینٹس اللکھل ہے یہто لوپ آف ہیننلس کا سٹرکچر ہے اب ان کے لئے پارٹ جو نیچے کی طرف مووم کر رہا ہے یہاں پارٹ کون dit ہے یہ والا پارٹ جو ہے وہ descending loop ہے اس کے بعد یہ والا پارٹ جو اوپر کی طرف موف کر رہا ہے یہ والا ہے اس کا ascending loop اب descending loop جو ہے وہ permeable to water water کے لیے permeable ہوتا ہے یعنی جہاں سے جو water ہے وہ body کی طرف موف کرے گا water کی absorption جو ہے وہ descending loop پر ہو گئی اور جو ascending loop ہے وہ permeable ہوتا ہے solutes کے لیے تو جو solute concentration ہے جب decrease کرے گی تو solute جو ہے وہ ادھر کو موف کرنا جائے گا اور یہاں سے جو ہے وہ solute ادھر کو موف کریں اور ان کی مومنٹ کونسی ہوتی ہے یہ passive transport ہوتی ہے یہ یہاں تک اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے تو active transport ہوتی ہے تو نیفرونس کا کیا کام ہے اس کے دو parts ہیں ascending or descending loop of hennel اور جو descending loop of hennel ہے وہ water کے حساب سے ہوتا ہے water موف کرتا ہے اس میں descending loop of hennel جو ہے ascending loop of hennel جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ salts اور nutrients salts وغیرہ جو ہے وہ solutes وغیرہ وہ موف کرتے ہیں اس کے بعد اجاز ہے distil convolated tribules اب یہ والے جو ہے وہ open ہوتے ہیں یہ parts یہاں سے اتنے parts جو ہے وہ distil convolated tribules کا دکھایا ہوا ہے یہ کہا ہے cuboidal cells پر مشتمل ہوتی ہیں without microvilli اس میں کوئی بھی microvilli نہیں ہوتا function more is secretion than reabsorption اب اس کا function جو ہے وہ secretion ہو جاتا ہے reabsorption کے مقابلے میں ٹھیک ہے یہاں پہ پہ کیا ہے water جو ہے وہ آور پر موف کر رہا ہے آہ sodium بیودر کو موف کر رہا ہے ammonia اور جو ویسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں وہ ادھر اس کے اندر جو ہے وہ موف کر رہے ہیں تو یہ کونسس ٹرکچر ہے distil convolated tribules کا structure آہ collecting ducts جو ہے پردر یہ والی جو یالو شیئٹ کا structure دکھایا ہے یہ collecting ducts کا structure ہے یہ receive کرتے ہیں filtrate from the distil convolated مطلب یہاں پہ distil convolated tribules سے جو ابھی اس product ہے وہ اس کے اندر آ جائیں گی آہ اور جو یہاں سے یہ deliver ہو جائیں گی یہ والی collecting ducts کے ذریعے یہاں سے deliver ہو جائیں گی یہ ureters کو so collecting ducts کا کیا کام ہے کہ یہ جو ہے وہ تمام ان سے جو آنے والی جو ہم نے پڑھی تھی نا distil convolated tribules اس سے جو آنے والی جو filtrate ہے اس کو collect کر دی ہیں collect کر کے اس کو ureter کو transport کر دیں گی فردر آگے ureter کو transport کریں گی اس کے بعد جو نیکس structure آجاتا ہے ureter کا structure اب kidney کا function جو تھا وہ فیل تھا mean urine formation تک تھا جو کہ اس کا basic structure اور function urine nephron نے perform کیا اس کے بعد next part جو آرہا ہے وہ ureter کا structure ہے ureter کا ہم نے پڑھا تھا کہ ureter کا کام صرف transport کرنا ہے تو ureter جو ہے وہ اس کو urine کو جو ہے وہ transport کرے گی kidneys سے bladder تک اب یہ کیا ہے slender tribules like structure ہے مطلب tribules کی طرح کا structure ہے that can be urine from kidney to bladder اور جو کہ kidney سے bladder تک urine کا transport کر رہا ہے ureter enters the base of bladder bladder کی base پہ انٹر ہوں گی پوسٹیریر وال ایک پوسٹیریر وال کے ذریعے اور ureter کیا کرتی ہیں ایکٹیولی پروپیل کریں گی urine کو bladder سے response to smooth muscle stretching اور کہاں سے اور یہ کس طرح کر رہی ہیں smooth muscles ہوتے ہیں اس میں مطلب ureter skin میں smooth muscles ہوتے ہیں جو کہ contract کرتے ہیں تو یہ kidneys سے آنے والے filtrate کو bladder کے اندر جو ہے وہ transport کر دیتی ہیں اور وہاں پہ پھر ان کی endings جو ہے وہ close ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر وہاں پہ ending close نہیں ہوں گی تو جو urine ہے وہ bladder سے واپس اوپر کی طرف بھی تو move ہو 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 سکتا ہے نا kidney کی طرف لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ smooth muscle کی slender two black structures ہوتے ہیں جو کہ kidney سے bladder تک اس کو transport کرتے ہیں اور پھر urine جو ہے وہ وہاں پہ smooth muscle جو ہے وہ stretch ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ backflow نہ ہو سکے کہاں پہ یہ ureters دکھا ہی ہیں یہ یہاں پہ آ رہی ہیں یہاں پہ یہ bladder میں open ہو رہی ہیں یہاں پہ یہ یہاں پہ stretch ہو جائیں گی تاکہ اس کا جو ہے وہ backflow kidney کی طرف نہ ہو اس کے بعد اگلہ structure جو آ رہا ہے urinary bladder urinary bladder کا گیا کہا میں muscular back like structure ہے جس نے صرف جو ہے وہ urine کو store کرنا ہے یعنی کہ یہ flexible کافی structure ہوتا ہے اور یہ کا جس حد تک یہ جو ہے وہ stretch ہو سکتا ہے وہاں تک یہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ urine کو store کرتا ہے جو urine ہے وہ تو continuously drop to drop بنتا رہتا ہے نا ہماری باڈی کے اندر لیکن اگر وہ ہماری باڈی سے اسی طرح remove نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے urinary bladder کے ذریعے جو ہے وہ بن کے bladder میں store ہوتا رہے گا اور جب bladder fill ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہمیں signal ملے گا کہ جی اب جو ہے وہ اس کو باڈی سے remove کر دیا جائے کیونکہ bladder کی جو ہے وہ اور capacity نہیں رہی کہ وہ urine کو store کر سکے اب bladder کا کیا دکھایا ہوا ہے یہ structure یہ والا structure bladder کا دکھایا ہوا ہے یہ وہ point ہے جہاں پہ اس کے اندر یہ urinary urinary جہاں اس میں آکے open ہو رہی ہیں اور یہ bladder کا structure ہے اب یہ کیا مطلب ہوتا ہے smooth muscle پہ کولیس پیپل کولیس پیپل کولیس پیپل مطلب وہ کولیس کونٹریکٹ کر سکتی ہیں muscular sack ہے مطلب sack like یہ muscular bag like structure ہے that temporarily store the urine جو کہ store کرتا ہے اس کو temporarily طور پر تو urinary bladder کیا ہے وہ آرگن ہے urinary system کا جو کہ urine کو تھوڑی دیر کے لیے temporarily طور پر باڈی میں store کرتا ہے اس کے بعد last part جو ہے وہ urethra آ جاتا ہے urethra کا کیا کام ہے جب یہ bladder بھڑ جاتا ہے نا یہاں پہ ہمارا جو bladder جو ہے وہ جب urine سے بھڑ جائے گا تو جو ہے ہمارے باڈی کو signal ملے گا کہ جی اب اس کو remove کرنا ہے تو remove کرنے کے لیے bladder سے remove کرنے کے لیے یہ اس طرح کا tube like structure موجود ہوگا جس کو urethra کہتے ہیں urethra جو ہے وہ جب signal ملیں گے تو اس کے muscle relax کریں گے تو یہ اس کے باڈی سے جو ہے وہ remove ہو جائے گا کیسے muscular tube ہے structure میں کیا ہے مطلب یہ muscular tube like structure ہے اس کے بعد drain urine from to the bladder drain کرنا مطلب urine سے جو ہے وہ bladder سے جو ہے وہ urine کو باہر کی طرف لے کے آرہا ہے convey it to outside the body اور اس کو یہاں سے body سے remove کروا رہا ہے so last part urethra جو ہے وہ tube like structure ہے muscular tube like structure جو کہ urine کو drain کر رہا ہے urine جی bladder سے اور پھر اس کو outside of the body جو ہے وہ remove کروا رہا ہے تو آج ہم نے discuss کیا urinary system urinary system کے parts اور کون سے parts جو ہے وہ کون سے تقریباً ایک overview میں دیکھا کہ کیا کیا جو ہے وہ اس کا کام ہوگا لیکن ہمارا basic focus جو تھا وہ موٹ می کی طرف ہی تھا تو آج کلیکچر میں بس اتنا ہی thank you موسیقی موسیقی